بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ ابن اکیم رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی ایک مرتبہ اپنے بل سے نکلے اسے بل سے باہر مری ہوئی ٹیٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہی چنانچہ اس نے وہ ٹکڑا وہیں چھوڑا اور چلے گئی تو دیر کے بعد وہ اس کے ساتھ کچھ اور چونٹیاں بھی آ گئی تاکہ وہ سب مل کر اس ٹکڑے کو اٹھائیں اور لے جائیں ایک آدمی یہ منزہ دیکھ رہا تھا وہ اس نے اس ٹکڑے کو زمین سے اٹھا کر چھپا دیا سب چونٹیوں نے اس ٹکڑے کو ادھا ادھا تلاش کنا شروع کر دیا جب انہیں وہ ٹکڑا نہ ملا تو باقی سب چونٹیاں چلی گئی اور اطلاع دینے والے چونٹی وہیں گھونتی رہی اس آدمی نے وہ ٹکڑا اس کے سامنے رکھ دیا اس نے ٹکڑے کو پھر اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس کی یہ کوشش بھی بے سود رہی چنانچہ وہ پھر گئی اور ان چونٹی کو بلا کر لے آئی اس آدمی نے کئی بار ایسا کیا بلا آخر ان چونٹی نے تانک آ کر اس چونٹی کو گھر میں لے لیا اور اس کے جسم کا ایک ایک خضو علا کر دیا اس آدمی نے یہ واقعہ جب اپنے استاذ کو سنایا تو انہوں نے حقیقہ سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا دوسری چونٹیوں نے اس چونٹی کو اس لئے قتل کیا کہ اللہ تعالی نے ان کی فطرت میں یہ بار ڈال دی ہے کہ جھوٹ بر چیز ہیں اور جھوٹے کو سزا ملنی چاہیے اگر چاہے اس ٹکڑے کے نہ ملنے میں اس کا اپنا کوئی خصو نہیں تھا لیکن چونکہ وہ چونٹی ان کے نظر چھوٹی ثابت ہو چکی تھی اس لئے انہوں نے مل کر اسے جان سے ہی مار دیا جھوٹ اس قدر ناپسندی تاجیز ہے کہ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی اس سے نفرت کرتی ہیں موسیقی